بابا صاحب ڈکٹر بھیمراو امبیڑکر جی کی پرتیما کو رات کے اندرے میں توڑ کر کہیں انجان جگہ لے جایا جاتا ہے ویڈیو فوٹیج ساری موجود ہے وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ پورتی نئی لگائی گئی ہے مورتی اور بینا پرمیشن کے لگائی ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے آٹھ اور نو جون کو لگائی گئی ہے ایسا بول رہے ہیں پولیس والے چودہ جون کو ایف آئر درج کرتے ہیں بہت ہی دیری سے کہ مکہ منتری یوگی آدیتنا جی مجھے انکاؤنٹر میں ڈھیل کروا دینا چاہتے ہیں یہ لوگ مجھے پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے تو جیل میں مروا دیں گے باہر رکھیں گے تو باہر مروا دیں گے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے میں ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا آدمی ہوں مہینے کا سب کچھ برباد کر دیا میں نے اپنا دو بچے میں نے اپنے کھو دیئے اسی مشن کے چکر میں ہمارے ساتھ خاص میمان جو ہیں ستپال تومر جی جو بھیم سنا کے ادھیج ہیں اور اس میں جنتر منتر پر ہیں جنتر منتر پر پروٹیشٹ کر رہے ہیں بیجنور جلا ہے اتر پردیس کا ایک چاند پور گاؤں ہے وہاں پر بابا ساتھ کی مرتی لگی ہے اور وہاں پر تیرہ سال سے مرتی تھی اور اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کو لے کر دلی کے جنتر منتر پر پروٹیشٹ چل ہے کیا ہے سر اس کا پورا ماملہ بتائی تیرہ سال پرانی پرتیمہ ہے مجھے معلوم چلتا ہے کہ وہاں پر پرتیمہ لگی ہوئی ہے اور میں سولہ جون کو وہاں پر پرپٹ کرنے کیلئے جاتا ہوں مجھے پولیس پرپٹ نہیں کرنے دیتی ہے جبردستی بلپوروک مجھے روک دیا جاتا ہے میرے ستندر تاکہ مولک ادھیکاروں کو پیرو کے تلے کچلا جاتا ہے اور میں ان کی بات مان کر پھر بھی سنتی ویوستہ قائم رکھتے ہوئے واپس ہو جاتا ہوں میرے واپس جانے کے بعد وہ میرے سمیت تین سو نمبر ایف آئی آر درج کرتے ہیں چھانوے سے زیادہ لوگوں کے اوپر اور اس سے پہلے ایک ایف آئی آر چودہ جون کو درج کی جاتی ہے وہ ساٹھ سے زیادہ لوگوں کے اوپر درج کی جاتی ہے میرے ماں سے جانے کے بعد بابا صاحب ڈکٹر بھیمراو امبیڑ کر جی کی پرتیمہ کو رات کے اندرے میں توڑ کر کہیں انجان جگہ لے جایا جاتا ہے ویڈیو فوٹیج ساری موجود ہے آر ایس ایس کے لوگ پرائیویٹ گاڑیاں بولیرو وغیرہ لے کر کے آتے ہیں اور وہاں پر پولیس موجود ہوتی ہے اور بابا صاحب کی پرتیمہ کو وہ توڑ کر کے لے جاتے ہیں اور وہاں پر میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ماحول انہوں نے پولیس نے بہت زیادہ میرے جانے کے بعد خراب کیا اور اتر پردیس کی پولیس بار بار گڑگاؤں میں دلی میں مجھے تلاس کرتی گھوم رہی ہے اور مجھے گھر سے بے گھر کر دیا ہے برے طریقے سے جو ہے رات رات بر مجھے گاڑی میں کاٹنی پڑ رہی ہے میں ان سے بھاگا بھاگا اس لیے پھر رہا ہوں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے جانے کے بعد یہ سماج کے ساتھ بہت برا حال کریں گے اور میرے بعد صاحب سماج کا کیا حال ہوگا یہ نہیں پتا ہے کیونکہ سماج اس بات کو کہتا ہے کہیں نہ کہیں میں اگر سماج کے آواز ہوں تو ایسے میں یہ سرکار مجھے بھی کچل دینا چاہتی ہے ایسے میں جو لوگ گریتار ہوئے ہیں ابھی دو لوگ شنکر جی ہیں اور سچندی ہیں اس کو لے کر آپ جو اتر پردیس ہے اس کی سرکار کو چنوٹی دیتے ہوئے لخنو کو کتنے تاریخوں لخنو گھناو کرنے والے دو دن کا ٹائم دے دیا ہے بھائی دو دن کے اندر سیوچرن سنگھ اور سچند راج کو اگر ریہا نہیں کیا گیا تو ایسے میں پورے اتر پردیس کی بھیم سے لخنو پر چڑھائی کر دیں ایسے میں جو مورتی لگی تھی اس کو توڑنے والا جو اتر پردیس پرساسن تھا کہ کوئی عام جن لوگ تھے اتر پردیس پرساسن کے ساتھ آرشت کے لوگ تھے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ مورتی توڑے ہیں وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ پورتی نئی لگائی گئی ہے مورتی اور بینا پرمیشن کے لگائی ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے اور مورتی کہتے ہیں کہ لگائی گئی ہے یہ آٹھ اور نو جون کو لگائی گئی ہے ایسا بول رہے ہیں پولیس والے چودہ جون کو ایف آئیر درج کرتے ہیں بہت ہی دیری سے آٹھ جون نو جون کی رات کی گھٹنا بتاتے ہیں کہ پرتیما کو ستاپیت کر دیا آنکھ نہیں کھلی کسی کی بھی چودہ جون کو یہ ایف آئیر درج کی جاتی ہے ایف آئیر کون درج کرتا ہے ایف آئیر پولیس درج کرتی ہے فائر پولیس درج کرتی ہے وہ مرتی جو لگی ہے وہ جمین کا کیسا ہے وہ سرکاری جمین ہے وہ سرکاری جمین نہیں ہے وہ پرسنل جاتو سماج کے لوگوں کی جمین ہے جاتو سماج کا وہ جمین ہے وہاں پہ بابا صاحب کی پرتیمہ لگتی ہے تیرہ سال پرانی پرتیمہ لگی ہوئی ہے بابا صاحب امبیڑکر جی کی جہنتی منائی جاتی ہے وہی سے جھاکیاں نکالی جاتی ہے سارے کام وہی سے ہوتے ہیں بہت احتیاسک پرتیمہ ہے ایسے میں آپ کی جان کو لے کر خطرہ ہے آپ بار بارے کہہ رہے ہیں بہت زیادہ خطرہ ہے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنا جی مجھے انکاؤنٹر میں ڈھیل کروا دینا چاہتے ہیں یہ خطرہ ہے یہ لوگ مجھے پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے تو جیل میں مروا دیں گے باہر رکھیں گے تو باہر مروا دیں گے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے آپ کے ساتھ سپورٹ میں جو چاندھ پور کے اسطحانی لوگ بھی ہیں اس کے بعد بھی جو اتر پردیس سرکار ہے اتر پردیس کی جو پولیس ہے کہ آپ کی باتوں کو سن نہیں رہی ہے نہیں ماں پر گنڈا رات چل رہا ہے بلکل نہیں سنا جا رہا ہے پوشٹر میں لگائے ہوئے ہیں کہ یوگی ہٹاؤ یوپی بچاؤ جیسے یہ نعرہ دیا ہے میرا تو نعرہ ہے یوگی بجاؤ یوپی بچاؤ میڈم نیشا جی دیکھو وہ ایک وکیل ہے وہ سبیتہ سے چلتی ہیں ان کا ایک طریقہ ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یوگی ہٹاؤ یوپی بچاؤ میرے شدہ کہتا ہوں یوگی بجاؤ جہاں سے آیا تھا وہیں بھگا دو ایسے مصر سماج آپ کا کہاں تک ساتھ دے سماج کا تو پورا ساتھ ہے لیکن یہ جو پولٹیکل پارٹیاں بنی ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ بدماسی کر رہی ہیں یہ ہم نے خوب اپیل کر لی ہم نے بہت ساری پولٹیکل پارٹیس تھی یہ ہمارا ساتھ دو لیکن وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں سماج کا ہی ساتھ ہے سماج ہی پریوار ہے سماج ہی سب کچھ ہے تو آپ سماج کے لیے تو ہمیشہ چوبیس گھنٹے تطپر ہی رہتے ہیں ہاں تطپر رہتے ہیں تب ہی تو جان جوکھ میں ڈالے ہوئے ہیں تو یہ جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اتنا بڑے ہورڈنگ بینر لگا رہے ہیں اور سارے سماج اٹھا رہے ہیں اس کے پیسے اسے کہاں سے میں اپنے جیب سے لگاتا ہوں جیب سے لگاتا ہوں میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں گرافک ڈیجائنر ہوں سوفٹ ویر انجینئر ہوں ایڈوکیشن میری گریزویشن این پولٹیکل سائنس ایم این پولٹیکل سائنس ایم این پبلک ایڈمنیسٹریشن ایم این ماس کمیونکیشن این جرنلیزم اس کے علاوہ سیٹیفیکیٹ ڈپلومہ انجیو مینجمنٹ ڈیجازٹر مینجمنٹ وغیرہ میری ایڈوکیشن بہت اچھی ہے میں ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا آدمی ہوں مہینے کا سب کچھ برواد کر دیا میں نے اپنا دو بچے میں نے اپنے کھو دیئے اسی میشن کے چکر میں بشاوراج تور نہیں رہا اور یوراج تور نہیں رہا ایسے میں جو ہے اب ہار چکا ہوں برے طرح سے اور یہ اب تو بلکل بھی یہ سمجھو گی سب کچھ ختم ہو چکا ہے سماج بھی تھوڑی تھوڑی مدد کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں سماج سے بھی لے لیتے ہیں کبھی کبھی مدد تو یہ ستپال سورجی تھے یوں کہہ رہے ہیں کہ جو بچوں کا بھی میں نے سماج کے لیے گربانی دی ہے تو اس پورے بات چیت پر آپ کی کیا رہا ہے میں کمیٹ واکس میں جرور بتائیں سکری نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں